بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیو اور میری بہنوں آج ماہی رمضان المبارک کی ستائیس تاریخ اتوار کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کی ستائیس تاریخ کو صرف یہ تذبی دس بار پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کی دن پھر جاتے ہیں یہ تذبی سارے نصیب کھول دیتی ہے الحوالو ماہی رمضان کی ستائیس تاریخ اتوار کا دن ہے پورا سال ماہی رمضان کی ستائیس تاریخ کا لوگ شدت سے انتظار کرتے ہیں ایک ایک دن گن کر میں نے بھی ستائیس رمضان المبارک اتوار کے دن کا انتظار کیا ہے کیونکہ یہ تذبی آج جو بندہ پڑھ لے گا آج ستائیس رمضان المبارک اتوار کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کے رحمت و برکتوں سے مالہ مال فرما دیں گے یہ وظیفہ یہ تذبی اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت پورے سال کی کامیابیاں پورے سال کا رزق اور دولت صرف اور صرف ایک دن میں یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا الحوالو رمضان المبارک کا مہینہ میں دسک اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے اس مہینے میں اللہ پاک آپ لوگوں کو خوب نوازتا ہے ایک نیکی کا سلس ستر گناہ دیا جاتا ہے اس مہینے میں مانگنے والوں کو پورے سال کے خوشیاں نصیب ہوتی ہیں اگر آپ مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آگاز کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے جس میں نہ رزق کی تنگی ہو نہ بیماریاں ہو نہ پریشانیاں ہو نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے تو آج ستائیس رمضان المبارک اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا آج میری تمام بہنیں بیچیوں ماؤں بزرگوں سے گزارش ہے کہ ستائیس رمضان المبارک کی اتوار کا دن ہے یہ عمل بڑا برکت والا ہے عظمت والا ہے قبولیت والی گھڑیاں ہیں یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا آج ستائیس رمضان المبارک اتوار کو لا پرواہی سے گزار دیا دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دی تو پورے سال کا پچتاوہ مقدر ہو جائے گا اور اگر چند منٹ نکال کر رمضان المبارک کی ستائیس تارے کے دوار کے دن یہ تذبیر پڑھ لی رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا پورے سال کے خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا بدبخت ہے بدغسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر آج کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا آپ کے جو بھی کام آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے مرضی سے کر سکتے ہیں لیکن ستائیس رمضان المبارک اتوار کے دن یہ وظیفہ جو پڑھتا ہے پڑھنے والے کے مقدر اور اس کی جو تقدیر ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے یہ آج کی دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے میں آج وہ وظیفہ لے کر آئی ہوں جس سے میری بھی تمام حاجت پوری ہوئی ہیں جس سے لاکھوں لوگوں کے حاجت پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے اللہ والو آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے آج مانگ لو کیا مانگتے ہو آج مانگنے والا اگر خزانی بھی مانگے گا من پسند نوکری من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا اللہ کیپ سے عطا فرما دے گا آج 27 رمضان المبارک اتوار کیا دن ہے نصیب اور تقدیل لکھوانے کا وقت ہے یہ وقت ہادوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا آج اس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائیں ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترقیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے آج کی دن کا یہ خاص عمل یہ خاص وظیفہ صرف اور صرف آپ کے لیے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ماہ رمضان جو کی بہت عظمت بہت رحمت والا مہینہ ہے ماہ رمضان جس کی ہر گھڑے قبولیت کی ہے اس مہینے میں ایک بار مانگنے پر رب کی ذات ستر نیکیوں سے نمازتی ہے اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے محزق کی دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اس مہینے میں رب کی ذات شیطان کو جکڑ لیتی ہے اس مہینے میں ہر طرح کی نحوزت کو بندیشوں کو رکاوٹوں کو آزمائشوں کو دنیا سے اٹھا لیا جاتا ہے تاکہ پیارے حبیب کی امت اپنی تمام کاموں میں کامیابی پا سکیں ہر حاجت کو پورا کرا سکیں ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکیں اللہ والو رمضان المبارک کی برکات بتانا شروع کروں تو اتنا کہوں گے کہ اگر کوئی بندہ رمضان کو پائے بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں رب کو راضی نہ کرے بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی بکشیش نہ کرائے اللہ والو یہ رب کی ذات فرما رہی ہے اس پر جبریل امین فرما رہے ہیں کہ آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آمین دنیا میں آئے ہو تو رب کریم کے پیارے حبیب نے بھی آمین فرما دیا جو اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی بدبخت ہے بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارے گا جو رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کرے گا اللہ والو اگر جو دھیان کے ساتھ رمضان کے مہینے کی قدر کیجئے یہ دن واپس نہیں آئیں گے یہ وقت واپس نہیں آئے گا پتہ نہیں اگلہ رمضان کس کے نصیب میں ہو یا نہ ہو آج موقع ہے آج رب کریم کو راضی کرنے کا رب کو منانے کا رب سے اپنے ہر بات منوانے کا موقع ہے تو پھر کیوں نہ رمضان کے ستائیسوے روزے کو رب کریم سے خزانے لوٹنے کا دن ہے یہ چھوٹا سا وظیفہ صرف دس بار پڑھ لیا جائے آج کا وظیفہ میرا ان دوخیاری بہنوں بیٹیوں ماؤں بزرگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا جو بے بس ہو چکے ہیں لاچار ہو چکے ہیں مجبور ہو چکے ہیں مایوس ہو چکے ہیں لیکن کسی طرف سے کوئی راستہ دکھائیں نہیں دیتا کسی طرف سے کوئی امید کی کرن بھی نظر نہیں آ رہی جنہوں نے ستائیس رمضان المبارک کی رات کو بھی ضائع کر دیا ہے اب دن آ گیا ہے تو آپ لوگ دن میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اللہ والو تاک راتوں کی بہت فضیلت ہیں لیکن تاک دنوں کی بھی فضیلت اپنی جگہ ہے آپ رب کریم سے جس حاجت جس نیت کی جو نیت کر کے بیٹھیں گے وہ سوہ فیصد گارنٹی سے پوری ہو جائے اب وقت ہے رب سے مانگنے کا رب سے غزار لوٹنے کا رب سے اپنے ہر بات منوانے کا اپنے ہر خواہشات کو پورا کرانے کا اللہ والو یہ دو دن تو عبادت کر لو پورا سال تو گفلت میں پڑا رہے سوتے رہے پورا مہینہ گزار دیا کم سے کم ان دو دنوں میں اللہ پاک کو راضی کرو کچھ ایزا کام کر جاؤ جو کہ پورے سال کے آسانیوں کا باعث بن جائے اللہ والو اگر آج نہیں جاؤ گے تو پھر کب جاؤ گے دربتر کی ٹھوکروں پر آ جاؤ گے ترہاں ترہاں کے لوگوں کے آزمائشوں میں آ جاؤ گے اور پھر مخلوق کے آگے جب پھر ہاتھ پھیلانے والا بندہ بن جاتا ہے اس کے معاشرے میں عزت نہیں ہوتی اس کے گھر میں بھی عزت نہیں ہوتی اور اس کے کہیں پر بھی کوئی عزت نہیں ہوتی جو مانگنے پر آ جاتا ہے اللہ والو آج مانگنا چھوڑ دو آج اللہ رب العالمین سے مانگو جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے یہاں آپ مخلوق سے مانگو گے وہ مانگنے پر مو بنا لیتے ہیں اکڑ کے بات کرتے ہیں اللہ والو آج اللہ رب العالمین کی ذات پاک سے لو لگا لو انشاءاللہ آپ کو سب کچھ ملے گا آج کا جو عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں اس عمل کو ستائیسے رمضان اللہ ببارہ کی طوار کے دن صبح سہری کے وقت پڑھ لیں نماز فجر کے بعد پڑھ لیں زہرہ سے مغربی شاہ 9,11,12 بچے تک بھی آپ لوگ اس وظیفے کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کی مکمل اجازت ہے لیکن یاد رکھئے گا اگر آج آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا آج رمضان کے ستائیس وے روزے کے قدر نہ کی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا کہ کاش ستائیس وے روزے اتوار کے دن وہ وظیفہ صرف دس بار پڑھا ہوتا تو آج میری بھی خواہشات پوری ہوتی کیونکہ یہ ایک ایسا مستند اور یہ ایک ایسا مجرم اور ایسا طاقتور عمل ہے جسے بے شمال لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں یہ ایسا آزمودہ عمل ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا جسے پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے جب مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے جیسا مانگتا ہے رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر دیتی ہے آج وقت ہے رب کریم سے خزانے لوٹنے کا آج رب کریم خود کہہ رہا ہے خود بات رہا ہے خود موقع دے رہا ہے مانگو اللہ کی بندو مانگو تجھے کیا ہو گیا تجھے کیا چاہیے اللہ پرواہی کی تو پورا سال پچھتا ہوگے ٹھوکروں پہ آ جاؤ گے محتاجی مقدر ہو جائے گی کیونکہ جب انسان پریشان ہوتا ہے آزمائش میں ہوتا ہے مشکل وقت میں ہوتا ہے پھر دربدر کی ٹھوکرے خارا کھڑ پڑتی ہیں لوگوں کے تانے بھی سننے پڑتے ہیں لیکن پھر بھی اسی طرف سے کامیابی مقدر نہیں ہوتی سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سب بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ درود راہیم ہی پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے اور اس کے بعد عوض باللہ امن الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد یا رحمان یا رحمان رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے یا رحمان کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں تذبیہ کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے صرف اور صرف گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد یا اللہ ہو یا کریمو یا اللہ ہو یا کریمو یا اللہ ہو یا کریمو کو آپ نے صرف اور صرف گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سورہ کوسر پڑھنی ہے صرف اور صرف گیارہ مرتبہ اور اس کے بعد وہی آخر میں درود پاک پڑھیں جو آپ نے وزیفے کی شروع میں پڑھا تھا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پچھ وقتی نماز پڑھیں اللہ حافظ